موسیقی ہلو ایسے میں سامیل تیجہ کاؤنسلنگ سائکولوجیسٹ آج آپ کے ساتھ ایک اور اپیسوڈ لے کے کنیک لائف جڑے جیون کے آپ کے ساتھ ہوں سو آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے ہم نے پچھلے جو چار ایپیسوڈ سے اس میں لائف کے الگ الگ پہلو کے اوپر ہم نے بات کی تو آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فور ویس تو سال ریلیشنشپ پرابلمز آج میں آپ کے ساتھ ایسے فور ویس اور ٹیکنیک اور ایسے ذریعے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے دوارہ ہم اپنی ریلیشنشپ کی جو پرابلمز ہیں اس کو ہم سال کر سکتے ہیں تو جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہماری سب سے بڑی جو پرابلم ہے آج کے ٹائم میں ہمیں بہت ٹائم اور کئی بار ہمیں بہت ساری چیلنجز اور سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم کوئی بھی اپنا چیلنج لے لیں چاہے وہ ہمارا کوئی اپنے کام کو لے کے چیلنج ہے چاہے ہماری فیملی کو لے کے چیلنج ہے ہماری بچوں کو لے کے چیلنج ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی کوئی چیلنج ہے ہماری لائف میں جب کوئی بھی ہماری پرابلم ہے لائف میں وہ کہیں نہ کہیں ہماری ریلیشنشپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بچے کو پڑھائی میں پرابلم آ رہی ہے اس کے ریزلٹس لو ہیں اور اس کے اکیڈمیکس میں اس کو پرابلم آ رہی ہے اس کے لرننگ میں پرابلم آ رہی ہے تو میرے پاس بھی بہت سارے کیسز ایسے میں نے کانسلنگ کی ہے جہاں پہ جو بچہ میرے پاس سینڈ کیا گیا تھا اس کی پرابلم کچھ اور تھی جب بچہ کانسلنگ کے لیے آتا ہے تو اس کی پرابلم ہوتی ہے کہ اس کو پڑھائی میں پرابلم آ رہی ہے اس کو اپنے کانسنٹریشن ہے اس کو سٹریس ہے مگر جب میں پرابلم کو ایکسپلور کرتا ہوں تو پرابلم کچھ اور نکل کے آتی ہے اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کی پرابلم وہ نہیں ہوتی جو دوسرا آدمی آپ کو دکھا رہا ہے جو آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے پرابلم ہوتی ہے جو وہ چھپا رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جو ہمیں دیکھتا ہے ہم اس کے ساتھ ہی اس پرسن کو جج کرتے ہیں اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو اس لیے بہت ساری جو ہماری پرابلمز ہیں جیسے میں پہلے بھی اپنے کچھ اپیسورٹ میں بتا چکا ہوں کہ ہم سارے ایک رشتوں کے جال میں بندے ہوئے ہیں ہم صبح سے لے کے شام تک الگ لگ رشتوں میں سے نکلتے ہیں پہلے ہمارے فیملی ریلیشنشپس ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے سپاؤس ہمارے پیرنٹس پھر ہمارے ہم اپنے کام پہ جاتے ہیں تو ہمارے وہاں پہ پر پروفیشنل ریلیشنشپس ہیں ہمارے کولیکس ہیں ہمارے بوس ہیں ایمپلائے ہیں تو جب ہم باہر جاتے ہیں کچھ شاپنگ کرنے کے لیے وہاں پہ جہاں ہم ریگلو شاپنگ کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے سوشل ریلیشنشپس ڈبلپ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بہت بڑا ہیوچ نیٹوک ہے سوشل میڈیا کے اوپر جہاں ہماری ہزاروں کی تعداد میں ہماری ریلیشنشپس ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریلیشنشپس ہمارے اور رشتے ہیں یہ ہمارے جیون کا ایک اہم پہلو ہے اور ہمیں بہت زیادہ سکسس حاصل کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسے ریلیشنشپ نہیں ہیں اگر ہم اپنی ریلیشنشپ میں سفر کر رہے ہیں تو وہ سکسس ہمارے لئے مائنے نہیں رکھتی تو آج اسی لئے میں میں لئے اسی چیز پر فوکس کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے میں آپ کو چار ایسے راستے جا چار ایسے ذریعے جا ٹیکنیک بول سکتے ہیں ویز بول سکتے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے دوارہ ہم اپنے ریلیشنشپ کو ایمپروو کر سکتے ہیں اور جو ہمارے ڈی ٹو ڈی لائف میں پرابلمز آتی ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے جو پرابلمز ہماری ڈی ٹو ڈی لائف کی ریلیشنشپ کو لے کے وہ کوئی زیادہ بڑی نہیں ہوتی پرابلمز ہمیزہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہوتی ہے مگر وہ بڑی بن جاتی ہے جیسے کی اگر ہمیں بکھار ہے اگر ہم بکھار کو چیک نہیں کریں گے اس کے لئے امیڈیٹ فرسٹ ایڈ نہیں لیں گے جہاں ہم نے کوئی پیرا سیٹا مول نہیں لی جہاں ڈاکٹر کے پاس نہیں گے تو دھیرے دھیرے وہ ہمارا جو بکھار ہے وہ کیا بن جاتا ہے وائرل بن جاتا ہے بعد میں ہمیں ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں بعد میں کئی بار ہمیں ایڈمیٹ بھی ہونا پڑتا ہے تو ہم نے اگر ہم اپنی بیماری کو اپنے بکھار کو انٹریٹڈ چھوڑ دیں گے بینہ اس کو ٹریٹ کیے تو ہمارے لیے بڑی ہیلٹ ایشو بن جاتا ہے ویسے ہی جو ہماری رشتوں میں ہماری سمسیہیں آ رہی ہیں جو ہماری ریلیشنشپس میں پرابلم آ رہی ہیں اگر اس کو بھی ہم انٹریٹڈ بینہ اس کو ایڈریس کیے بینہ اس کو ٹریٹ کیے ہم چھوڑ دیں گے تو وہ وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی سمسیہ جو کی کئی بار ہم میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی سی پرابلم کی کارن ریشتوں میں کتنی درار آ جاتی ہے کئی بار ریلیشنشپس بریک ہو جاتے ہیں ڈائیوورس ہو جاتے ہیں بہت ساری چیز پرابلم آ جاتی ہیں تو یہ جو چار طریقے جو چار آسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا جو پہلا میرا پوائنٹ ہے فور پوائنٹس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو میرا فرس پوائنٹ ہے وہ ہے that means سب سے پہلے ہم نے جاننا کہ ہمیں ریلیشنشپس میں پرابلم آتی کیوں ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ میں دوسروں کی پرابلم کو جہاں دوسروں کی سٹویشن کو اپنے نظریے سے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں پرابلم تب ہی آتی ہے جب اس کو میں اپنے نظریے سے اپنے طریقے سے جہاں اپنے وے سے اس کو میں انڈسٹین کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک جو انسان ہے وہ اپنے آپ میں ایک الگ انسان ہے اس کی ایک الگ پرسنیلٹی ہے اس کا ایک الگ آچرن ہے چاہے وہ سیم فیملی میں کیوں نہ بیلونگ کرتے ہوں مگر ہر ایک بندی کا ہر ایک انڈویجویل کا کی سوچ اس کا نظریہ اس کا بیہیویر ڈیفرنڈ ہے تو پرابلم سب سے پہلے یہ ہی آتی ہے ابھی دیکھو کہ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے کانفلیکٹ ابھی کانفلیکٹ کیوں ہوتی ہے what is کانفلیکٹ اگر ہم کانفلیکٹ کو انڈسٹین کریں یہ کانفلیکٹ ورڈ ہم اکثر سنتے ہیں کہ کانفلیکٹ ہو گئی ہے وہاں پہ کوئی پرابلم آ گئی ہے کوئی دکھتاری ریلیشنشپ میں وہ کانفلیکٹ کہاں سے آتی ہے کانفلیکٹ ہمیشہ تب ہی جنریٹ ہوتی ہے جب دو انسان جو الگ لگ ہیں وہ دوسروں کو انڈسٹینڈ نہیں کر پا رہے ایک انسان دوسرے کے اوپر اپنے سوچ کو تھوب رہا ہے اور دوسرا اس کو اپنے چیزیں منوارا رہا ہے اور اس پروسس میں کیا ہو رہا ہے کہ دونوں کے بیچ میں درار آتی ہے دونوں کے بیچ میں کانفلیکٹ جنریٹ ہوتی ہے بکوز دا انڈیفرنسز جو ان کے بیچ میں جو ڈیفرنسز ہیں جو فرق ہے اس کی وجہ سے اگر ہم چھوٹی سی ایکزامپل لیں جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں جان جو لوگ میریڈ ہیں تو ہم دیکھتے کہ جب میریج ہوتی ہے چاہے وہ لب میریج کیوں نہ ہو مگر پھر بھی وہاں پہ جو دو انسان اکٹھے میریج میں آ رہے ہیں وہ دونوں الگ الگ انسان ہیں دونوں کے سوچ الگ ہے مگر وہی ایک جنری ہے ہماری کی ہم نے الگ ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بہت بار دیکھتے ہیں جو لوگ دوسروں کو ان کے نظریے سے انڈسٹین کرتے ہیں ان کی فیلنگز کو انڈسٹین کرتے ہیں تو وہ ان کے ریلیشنشپ سمودھ چلتے ہیں مگر بہت بار ہم دیکھتے ہیں ہمارا مائنڈ کو کونسی چیز ڈرائیو کر رہی ہے ہمارے مائنڈ کو وہ ہے ہمارا ایگو ہم دوسروں کو ان کے نظریے سے انڈسٹین نہیں کرتے تو سب سے پہلا جو برا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم نے اپنے ریشتوں میں اپنی ریلیشنشپ میں پرابلمز کو سالف کرنا ہے اس کے لیے ہمیں پرابلم کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اپنے آپ کے اوپر فوکس کرنا ہے ہم نے اپنے نظریے کو ہم نے اپنی نظر نہیں بدلنے کئی پر ہوتا ہے ہم اپنی نظر ہی جورا لیتے ہیں جہاں نظر ہی نظر بدلا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا فوکس اس پرسن کو اس کے حالات پر چھوڑ کے آپ اپنے ایک دوسرا راستہ پکڑ لیا وہ اس کا حل نہیں ہے وہ ہوتا ہے کہ اس سے پیشہ چھڑانا ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرابلم کو فیس کیا اس کا ایک حل نکالا دوسرا ہے کہ آپ نے وہ راستہ چھوڑ کے اپنا الگ راستہ پکڑ لیا تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ نے اس انسان کی فیلنگز کو انڈسٹین کرنا ہے اس کی فیلنگز کو آپ نے محسوس کرنا ہے تب بھی ہم وہ چیزیں کر پائیں گے اس کو چھوڑنا ہی ہی ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنا نظریے کو پیچھے رکھتے ہوئے دوسروں کی فیلنگز کو پہل دینی ہے تب بھی ہم ان چیزوں کو انڈسٹین کر پائیں گے تو یہ تھا میرا پہلا پوائنٹ کہ ہم نے دوسروں کو ان کے نظریے سے ہم نے انڈسٹین کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی آپ کو میں ایک 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 سیمپل دینا چاہوں گا ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جس کے ساتھ میں آپ کو کنیک کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک بار ایک بہت ہی امیر آدمی ہوتا ہے بہت ہی ریچ مین ایک بار اس کی آنکھوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ہی ٹریٹمنٹ کے لیے الگ لے جگہ پہ جاتا ہے کیونکہ وہ بہت امیر ہوتا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ ویلت ہے اور وہ کوئی بھی ہاسپیٹل افورڈ کر سکتا ہے وہ سارے مین ہاسپیٹل ہیں جو جتنا پہ اس کو آئی کر ٹریٹمنٹ ایک سپیشل اس کے پاس جاتا ہے مگر اس کو کہیں نہ کہیں سے وہ سیٹیسفیکشن نہیں آتی اس کی پرابلم دور نہیں ہوتی تو پھر اس سو پر دلتا کہ ایک سیٹی سے کافی دور ایک سینیاسی ہیں ایک منکھ ہیں جو وہ وہاں پہ رہتے ہیں جو اس آنکھ کی پرابلم کا حل آپ کو بتا سکتے ہیں وہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے اس سے بات کرتا ہے اس کو ڈونڈتے ہوئے اور جو منکھ ہے جو سینیاسی ہے اس کو بولتا ہے کہ آج سے بعد جو بھی دیکھنا ہے گرین ہی دیکھنا ہے آپ نے ہر چیز ہی دیکھ نہیں آنکھ دیرے دور ہونے لگتی ہے اور آلماس ٹھیک ہو جاتی ہے اور جو آدمی تو اپنے بزنس کارڈ اس سینیاسی کو دیکھ رکھے ہوتے مہا پہ کہ کوئی بھی یہاں پہ کرے اس کو گرین پین ڈال دو تاکہ جب بھی انٹر کرے وہ گرین ہو اور میں اس کو گرین دیکھوں گو تو جیسے وہ سادو نے انٹر کیا اپنے اپنے سادو والے منک والے کپڑے ڈالے ہوئے جیسے اس نے دروازے کے اندر کتم رکھا اس کے دو سیوہ دار تھے انہوں نے اس کو گرین پین ڈال دیا وہ سادو پورا گرین ہو گیا اور اس اس کو دیکھتے ہوئے ایک تم سے اس کو بہت ہوں کمپلیٹلی تو سادو بولتا کہ میں بہت ہی خوش ہوں آپ کے اس بہیویر سے کیونکہ جو بھی میں نے آپ بتایا آپ نے بہت اچھی طرح سے چیز کو فالو کیا ہے مگر مجھے ایک چیز کا دکھ بھی ہے بتائی میں تو ایک چیز ہے اس نے بولا تھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کو ہر ایک چیز کو گرین دیکھ نا ہے ہر ایک چیز جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہری ہونی چاہئی ہے تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ اپنے لاکھوں روپے لگا کے اپنا سب کچھ کروڑ روپے لگا کے اپنے ساری چیز گرین کر دیں مگر یہ آپ نے اگر گرین کلر کا چشمہ کرید لیا ہوتا تو وہ گرین چشمہ ڈال کے آپ کو سب کچھ گرین دکھنا تھا مگر آپ کون سی دوڑ پہ گرین پینٹ کر دی آپ نے مجھے تک نے چھوڑا مجھے گرین پینٹ کر دی دیکھو تو یہ جو سٹوری ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہم مارا نظریہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو کلر ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہ کلر دوسروں کے اوپر کر دیتے ہیں بینہ جانے ہوئے کہ اس کو کلر پر سند ہے تو یہ بہت ایک ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے سٹوری میں سے کہ ہم نے اپنا نظریہ چینج کرنا ہے اپنا چشمہ چینج کرنا ہے اگر ہم نے دوسروں کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو سمودلی رن کرنا ہے تو یہ تھا میرا پہلا پوائنٹ ریلیشنشپ کی پروبیمز کو سولو کرنے کے لئے دوسروں پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسروں کو accept کرنا پہلا تو ہوتا ہے ان کی جو نظریہ اس کو رسپیکٹ کرنا ہے ان کی نظریہ سے understand کرنا ہے ہم کئی بات دوسروں کی فیلنگز کو ان کے نظریہ سے ان کو understand تو کر لیتے ہیں مگر ہم ان کو accept نہیں کرتے چلو ٹھیک میں ان کو understand کر لیا مگر وہ acceptance آنا بہت important ہے کیونکہ جب تک آپ ان لوگوں کو اپنی جیون میں accept نہیں کروگے اگر آپ کی problem ہے اپنی wife کے ساتھ بچوں کے ساتھ مگر آپ کے اندر ان کو لے اگر acceptance نہیں ہے آپ ان کو سوی کار نہیں کروگے اپنے جیون میں تو وہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کے لیے اس relationship میں نہیں بلکہ آپ کے جیون کے لیے بادہ بنتے جائے گی کہیں نہ کچھ نہ کچھ آپ نے اس کو untreated چھوڑ دیا it's like آپ نے کیا کیا آپ کو کہیں چھوٹ لگی وہاں پہ بڑا جکھ من گیا آپ کہیں گر پڑے اس کو پر کافی میٹی ویٹی لگ جب جب ہم گرتے ہیں جو scratch ہوتا جب بائک سے گر گئے جب بھاگ گر جاتے تو ہمارے skin وہ scratch ہو جاتے جو ہمارا چھوٹ وہ گہری ہوتی ہے کئی بہت میٹی ویٹی فج جاتی ہمارے گھاو میں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے اس کو clean کرتا سارے savalon کے ساتھ ساری dust ویگر نکالتے اس wound کو کیا کرتے clean کرتے تو ویسے ہی اگر ہم اپنے wound کو clean کر کے ایسے چھوڑ دیں بینہ کچھ ڈریسنگ کیے بینہ میڈیسن لگائے آپ کو لگتا ہے کہ وہ healing ہوگی فاسٹ no اس لیے اگر آپ نے دوسروں کو understand تو کر لیا مگر second step تک آپ نے اس کی ڈریسنگ نہیں کی that mean ڈریسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے accept نہیں کیا تو وہ پھر آپ کا نظریہ وہیں پھر واپس وہیں پہ چلا جائے تو understand کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو accept کرنا بھی بہت important ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ accept کرنے کی کوشش کر رہے ہو مگر دوسرا person آپ کو ساتھ پھر ویسے ہی behave کر رہے تو اس case میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ ایک distance maintain کر سکتے ہو جو ہم نے اس کو اپنے جیوان میں accept کر دیا اپنے جیوان سے اپنے acceptance کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو اپنے گھر پہ بٹھا لیا نو وہ اپنے جیوان میں جو بھی کر appreciate کرنا اور respect کرنا ان کی individuality کو accept and respect their individuality اور their individual differences جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہر ایک انسان الگ ہے different ہے ہر انسان کی سوچ الگ ہے اور اگر even twins کے اوپر جو research ہوئی ہے وہ ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں سیم لگیں گے باتیں سیم کریں گے ان کی tone سیم ہوگی مگر ان کی جو biological processing ہے ان کا mind ہے ان کا thinking pattern ہے وہ different ہے that means جو twins ہیں وہ بھی سیم نہیں ہیں تو اس لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں third آپ کو point بتایا کہ appreciate اور respect کرنا ان کو کئی بار ہم نے پہلے ہی ہم نے condition تو پوری کر دی ان کو ہم نے understand کر لیا ان کے نظریے سے دوسرا ہم نے ان کو accept بھی کر لیا مگر accept کرنے کے بعد اگر ہم نے ان کو appreciate اور respect نہیں کیا ابھی بھی ہمارے من میں ان کے پرتی ابھی بھی جو بھی کام کرتے ہیں ہم ان کو appreciate نہیں کر پاتے کئی بار ہم silent ہی دہ جاتے ہیں silent کا مطلب ہے کہ ہمیں فرق پڑتا ہم جا میں ہم یہ show کرتے کہ میں آپ سے غصر نہیں مگر inside آپ کے اندر کچھ چل رہا ہے تو یہ تیسرا point ہے appreciate کرنا ان کو respect کرنا ان کے individual differences کو اگر ان نے کچھ اچھا کام کیا ان کے لئے ان کو appreciate کرنا ان کو reward کرنا چھوڑ چیزوں کے لئے تو اس لئے بہت important ہے کہ ہم ان چیزوں کو accept کرنے کے ساتھ تیسر نمبر پہ appreciate اور respect کریں ان کی life کو ان کے profession کو ان کے personal life کو کئی بار ہوتا کہ ہمیں اپنے سے زیادہ چنٹا دوسروں کے life کے بارے میں ہوتی ہے جس کا ہمارے جیون میں کوئی پہلو اہمیت بھی نہیں ہوتی اس لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیں دوسروں کے life کو اپنی life نہیں بنا رہا ہے اور لائف کی جو journey ہے وہ different ہے یہ تیسرا point appreciate کرنا اور respect کرنا fourth point change your attitude جیسے میں نے پہلا point آپ کو بتایا کہ ہم دوسرے کو understand کرتے ہیں ان کے نظریے سے ان کی feelings کے according دوسرا ہم نے ان کو accept کیا اپنی life میں تیسرا ان کو appreciate کرنا start کیا اور ہم ان کو respect کیا ان کے individual differences کو اور fourth and the last point ہے changing your attitude آپ کا attitude change ہونا بہت ہی important ہے کئی پر ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ یہ میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوگے کئی پر آپ کے mind میں چلتا ہے ہمارا mind نماشا کہ کہ یہ ویڈیو اس کے لئے ہے یہ اس کو سننی چاہیے جس کو میرے ساتھ problem ہے یہ میسیج اس کے لئے ہے ہمارا دھیان ہمیشہ کیا ہوتا کی اگر ہم نے دوسروں کے ساتھ اپنی problems کو solve کر نا ہے میں آرڈی آپ کو بتا چکہ ہوں کہ ہم نے problem کے پیچھے نہیں باغنا ہے اس کو solve کر نے کے لئے ہم نے اپنے آپ کے اوپر اپنے attitude کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو purify کر نا ہے ہم جو بدلاو ہے it's all about you اور all about me اگر مجھے کسی کے اندر کسی بھی بدلاو کو دیکھنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے مجھے بدلاو بننا ہے مجھے اپنے attitude کو change کرنا ہے اگر آپ کو اپنی life میں کوئی کسی سے problem ہے وہ actually problem آپ کو کسی پرابلم آپ کو اپنے آپ سے ہے کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہے کبھی بھی دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتی کبھی بار دوسرا انسان کو پتا بھی نہیں کی آپ اس کے اوپ خود باؤن باؤن ڈیشن لگائی ہوئی ہے میں بھی کل بھی کچھ پڑھ رہا تھا وہاں پہ میں نے picture دیکھی وات ساتھ اوپر مجھے کسی نے picture forward کی تھوڑی psychology کو لے کے تھی وہاں پہ بہت اچھی quote میں نے پڑھی کل کہ یہ کو جو ایک کرتی ہم دیکھتے کہ جو آئین rods ہوتی ہیں جہاں پہ سیلنگ ڈالتے لینڈر ڈالتے ہیں تو کتنے سالوں سال تک وہ روڈ وہاں پہ پڑھ رہی ہاتھی کہتے کہ یہ جو لوہا ہاتھ ہے اس کو کون خراب کرتا ہے اس کا اپنا ہی جنگ جو اس کو لگتا ہے وہ اس کو بھی کرتا ہے وہ اس کو خراب کرتا ہے ویسے ہی nobody has power to spoil your life مرلکہ کسی کے اندر وہ power نہیں ہے میری life کو spoil کرنے کی میری life کو effect کرنے کی جب تک میں اس کو allow نہیں کروں گا اپنی life میں یہ چیز کرنے کے لئے تو میں یہ ہمارا episode ہے اس کے اندر میں آپ یہ ہی بولنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنے mind کا خود ایک watch man بننا ہے watch man مطلب کہ you need to keep watch کس کے اوپر دوسروں کی life کے اوپر نہیں دوسرے کر رہے you need to keep watch on your پہرے دار بننا ہے دوسروں کی life کا نہیں کہ ان کی life میں کیا چل رہا ہے let me see ان کی life میں کیا ہو رہا ہے آپ کی life میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو پتانا چاہیے تو اس کے لئے سب سے پہلے چیزیں چار چیزیں میں نے بتائی میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں کہ پہلے چیز جو میں نے بتائی دوسروں کو ان کے نظریے سے understand کرنا ہے اپنے نظریے سے نہیں اپنی سوچ سے نہیں ہم نے ان کی سوچ کے مطابق ان کو understand کرنے کی کوشش کرنے second دوسروں کو accept کرنا ہے accept مطلب کی جیسے میں نے بتایا آپ کو physical acceptance کی بات نہیں کرو یہاں پہ کی اگر کسی کو problem ہے اس کو اپنے گھر پہ لے آو نو آپ کو اپنا mind clear کرنا اگر آپ چیز آپ کے mind میں disturb کر رہی آپ کو اپنے اپنے چیز کو acceptance لے آنی ہے اس mind clear ہوگا جب تک آپ کے mind میں garbage ہے garbage کے مطلب کو نہیں بول رہو یہاں پہ جب تک آپ کے mind میں negative witty ہے جب تک آپ کے mind میں emotional garbage ہے hatred ہے jealousy ہے تب تک آپ دوسروں کو appreciate نہیں کر پاؤ گے آپ نے دیکھا ہوگا بہت بار ایسا تھا ہمارے جو neighbor جو ہمارے friend نے کوئی نئی گاڑی لے لیا ہمارے اندر سے نکلی نہیں کہ congratulations اس نے بلا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت اچھا ہوا ہمارا جو ہم نے اس چیز کو appreciate نہیں کیا یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے relationship میں کہ اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو then we'll بہت زیادہ اس کو لے کھیں اگر کوئی اچھی چیز کر رہے اس کے لئے ہم کسی کو appreciate یا respect نہیں کریں fourth is اپنے attitude کو change کرنا ہم نے دوسروں کے attitude کو نہیں بدل نا ہے ہم نے اپنے آپ کو اپنے سوچ کو بدل نا پرابلم کے اوپر فوکس مت کریں جتنا جدہ پرابلم کے اوپر فوکس کریں گے آپ اتنا اس پرابلم میں گستے جائیں آپ کی جو approach ہے وہ solution focused not a problem focused تو آپ اپکی approach کو solution کی طرف لے کے جائیں اگر آپ نے اپنے life کی problems کو relationship کی problems کو solve کرنا ہے تو آج کے اس episode میں ہم اتنی یہی بات کریں گے تو میں ملوں گا next episode میں تو میں آپ جیسے بتاتا ہوں کہ ہمارا Abundant Life کے نام سے ہمارا ایک organization ہے جہاں پہ ہم psychological and counseling services دیتے ہیں اور ہم نے last year سے online counseling services بھی start کی ہیں اور ہمارے screen پہ دیئے ہوئے number پہ آپ call کر کے appointment book روا سکتے ہو ہم telephonic counseling video counseling کے through ہم آپ کے ساتھ consultation کر سکتے ہیں ہماری team ہے جو آپ کو help کرے گی آپ کی emotional problems کے ساتھ deal کرنے کے لئے so thank you so much جڑے رہیں connect life جڑے جیبنسی thank you so much